کسان بھائیو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نرما کپاس یعنی کی بٹی کوٹن کی ٹوپ ٹن ورائٹیوں کے بارے میں اور مٹی کی حساب سے الگ الگ ورائٹی ہم آپ کو بتاؤں گا جس میں ہلکی مٹی کے لیے الگ ورائٹیاں ہیں میڈیم یعنی کی مدیم پرکار کی اگر مٹی ہے نہ ہلکی ہے نہ بھاری ہے ٹھیک تھاک آپ کی زمین ہے تو اس کے لیے الگ ورائٹیاں آپ کو لگانی ہیں اور اگر بھاری مٹی ہے کالی طاقتور زمین ہے تو اس کے لیے الگ ورائٹیاں آتی ہیں جو زیادہ سے زیادہ پیداوار دے سکتی ہیں تو چلیے ایک ایک کرکے ان کے بارے میں جانکاری لیتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے ٹوپ فائف ورائٹیوں کے اندر جو میں نے آپ کو بتائی ہیں دو ویڈیو میں پہلے آپ کو دے چکا ہوں ٹوپ تھری ورائٹیوں کے بارے میں ٹوپ فائف یعنی کی پانچ سب سے اچھی ورائٹیوں کے بارے میں تو یہ پانچ ورائیٹیاں آپ کو موٹا موٹی ایک بار پھر سے بتا دیتا ہوں جس میں پانچ میں میں نے آپ کو بتایا تھا ٹاٹا کی دگز تھی ایک ٹاٹا کی جو دگز ورائیٹی ہے یہ ہلکی سے مدیم پرکار کی مٹی کے لیے بہت بڑی ہاں ورائیٹی ہے کم ٹائم کی ورائیٹی ہے اسی پرکار سے USE 15 آپ لگا سکتے ہو ہلکی سے میڈیم ٹائپ کی یعنی کی مدیم پرکار کی مٹی میں جو پہلے US 51 کے نام سے آتی تھی وہ اب US 51 سپر کے نام سے آتی ہے US 51 میں تھوڑے بہت امپرومنٹ کر کے اس میں سنسودن کر کے اس کو سنسودت کر کے نئی ورائیٹی نئے نام سے انہوں نے لانچ کری تھی جو کہ US 51 سپر کے نام سے آتی ہے یہ وہی US 51 ہی ہے تو یہ بھی ہلکی سے مدیم پرکار کی مٹی کے لیے بڑی ہاں ورائیٹی ہے کم ٹائم کی ورائیٹی ہے Allrounder Type کی ورائیٹی ہے ڈیٹیل میں ہم پچھلے ویڈیو میں بات کر چکے ہیں اور اسی کے ایک US 51 کے نام سے آتی ہے یہ بھی مدیم سے لے کر میڈیم پرکار کی مٹی سے لے کر بھاری زمینوں کے لیے بہت بڑی ہاں ورائیٹی ہے جیادہ پیداوار دیتی ہے بھاری مٹی میں اس کے علاوہ اسی پرکار سے کرشنا 33-33 ہے یہ بھی آپ لگ بگ سبھی پرکار کی مٹی میں لگا سکتے ہو اس کو بھی جس میں آپ کی ہلکی مٹی ہے میڈیم ٹائپ کی اگر مٹی ہے نہ زیادہ بھاری نہ زیادہ ہلکی تو ایسی زمینوں میں بھوٹ بڑیاں پیداوار دے رہی ہے یہ ورائیٹی آپ اس کو بھاری مٹی میں بھی لگا سکتے ہو کم ٹائم کی بڑیاں ورائیٹیوں میں آتی ہے یہ بھی اسی پرکار سے ڈوکٹر سیڈ کی 004 کے نام سے آتی ہے یہ سولر ستنٹر کے نام سے بھی آپ کو مارکٹ میں مل جائے گی اس کو آپ ہلکی سے مدیم ٹائپ کی مٹی میں لگا سکتے ہو تو یہ پانچ ورائیٹیاں تھی ان کے بارے میں ہم پچھلے ویڈیو میں بات کر چکے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ میں وہ ویڈیو آپ جرور دیکھ لیں اگر آپ کو اور زیادہ ان کے بارے میں ڈیٹیل چاہیے تو اب پانچ کے بعد میں جو بچی ہوئی پانچ ساتھ ورائیٹیاں ہیں ان کے بارے میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں اس میں راسی کی 951 ورائیٹی ہے نئی ایمپرویمنٹ کے ساتھ میں یہ ورائیٹی آئی ہے نئی ورائیٹی ہے اور اس کو آپ ہلکی سے مدیم ٹائپ کی مٹی میں لگا سکتے ہو کم ٹائمنگ کی ورائیٹی ہے سوٹ ڈوریشن کی ورائیٹی ہے کم آودی کی ورائیٹی ہے اس کے علاوہ اس کے پود دے کی اگر دیکھیں تو 6-7 فٹ کے آس پاس لگ بگی اس کی نورملی ہائٹ چلی جاتی ہے فیلاو بڑیاں لیتی ہے اور میں نے آپ کو بتایا ہلکی زمینوں کے لیے بہت ہی بڑیاں ورائیٹی ہے ٹینڈے کا سائز لگ بگ نورمل سے تھوڑا سا اس کا بڑا رہتا ہے بہت اچھی ورائیٹی ہے ہلکی مٹی کے لیے اس سے اگلی جو ورائیٹی ہے راسی کمپنی کی 846 846 کے بارے میں آپ کے کافی زیادہ کمنٹ تھے یہ بھی نئی ایمپروڈ ورائیٹی ہے راسی کی اور یہ جو 846 ہے یہ مدیم سے بھاری مٹی میں آپ لگا سکتے ہو جو نہ تو زیادہ ہلکی ہے نہ زیادہ بھاری ہے ایسی زمینوں میں بھی آپ لگا سکتے ہو لیکن زیادہ بھاری مٹی آپ کے پاس میں ہے کالی ادھیک طاقتور مٹی ہے تو اس میں آپ راسی کے 846 ورائیٹی لگا سکتے ہو زیادہ سے زیادہ پیداوار دینے کی اس ورائیٹی کے اندر پوٹینشیل ہے یہ میں کہہ سکتا ہوں ہلکی مٹی میں اس ورائیٹی کو بلکل بھی آپ کو نہیں لگانا ہے کم اوڈی کی ورائیٹی ہے یہ بھی اچھائی اس کی نورمل رہتی ہے 67 فٹ کے آس پاس فیلاو کافی اچھا اس ورائیٹی کے پوٹ دے گا ٹنڈے کا سائز نورمل سے تھوڑا سا بڑھائی رہتا ہے بھاری مٹی کے لیے بہت بڑیاں ورائیٹی آپ اس کو لگا کر ٹرائی کر سکتے ہو ایک دو ایک کڑ میں اگر آپ نے نہیں لگائیے پہلے تو پچھلے سال اس ورائیٹی کو کافی زگہ پر کشان بھائیوں نے لگا رکھا تھا اس کے علاوہ اگلی جو ورائیٹی ہے نواب گولڈ کے نام سے آتی ہے پرباد سیڈز والوں کی ہلکی سے مدیم ٹائپ کی مٹی کے لیے بڑیاں ورائیٹی ہے کم سمیہ میں تیار ہو جاتی ہے اس کی بھی اچھائی لگ بھگ 6 فٹ کے آس پاس رہتی ہے جو کہ نورمل اچھائی میں آتی ہے اس کا ٹنڈہ لگ بھگ نورمل سائز کا رہتا ہے نہ زیادہ چھوٹا تو نہ زیادہ بڑا سائز ٹنڈے کا فروٹ کا نورمل ہی رہتا ہے نواب گولڈ کا اس کے بعد میں نیوزیویڈو کی ایک ٹیلینٹ کے نام سے آتی ہے ٹیلینٹ کو آپ ہلکی سے مدیم ٹی میں اگر لگاتے ہو تو بہت بڑیاں ورائیٹی ہے کم سمیہ کی ورائیٹی ہے یہ بھی ہائیٹ اس کے لگ بھگ 6 فٹ کے آس پاس رہتی ہے وہ دیکھا فیلاو بھی اس کا ٹھیک تھاک ہے اچھا خاصا ہے ٹنڈے کا سائز نورمل سے تھوڑا سا اس کا بڑا رہتا ہے تو یہ ورائیٹی بھی اچھی ہے ہلکی سے میڈیم ٹائپ کی مٹی کے لیے اگلی جو ورائیٹی ہے مائکو کمپنی کی بلراز کے نام سے آتی تھی جو یہ اب بلراز پلس کے نام سے آتی ہے تو مائکو کی جو بلراز پلس ہے اس کو آپ ہلکی سے مدی مٹی میں لگا سکتے ہو بہت بڑیاں پیداوار دیتی ہے یہ ورائیٹی بھی بھاری مٹی میں بھی آپ اس کو بلکل لگا سکتے ہو کمپنی کے نشار مائکو کی بلراز پلس کو یہ میڈیم ڈوریشن کی یعنی مدی موضی کے ورائیٹی ہے ہائیٹی اس کی چھے ساتھ فٹ کے آسپاس لگ بکت جو چلی جاتی ہے فیلاو بھی کافی اچھا اپ ہو دے گا ٹینڈے کا سائز اس کا نورمل سے تھوڑا سا بڑا رہتا ہے تو یہ ٹوپ ٹن ورائیٹیا تھے میرے حساب سے آگے دو چار ورائیٹیاں اگر ہم آپ کو اور بتاؤں آپ کے کافی زیادہ کمنٹ آتے ہیں اس حساب سے سپر شیڈز کی کتھا کے نام سے ایک ورائیٹی آتی ہے اچھے ورائیٹیوں میں آتی یہ بھی کافیری کی کیسی اچ 307 نمبر آتی یہ بھی اچھے ورائیٹیوں میں آتی ہے سری رام کی 301 نمبر ورائیٹی ہے اچھے ورائیٹی یہ بھی کوٹن کی کرشٹل کی یہاں پر بہتر بہتر کے نام سے آتی جو پہلے بائر کی بہتر بہتر کے نام سے آتی تھی وہ کرشٹل کی بہتر بہتر کے نام سے آ رہی ہے تو اس فرقار سے یہ کچھ بیٹی کوٹن کی نرما کی ورائیٹی تھی جو اچھی پیداوار آپ کو دے سکتے ہیں آپ کی میٹی کی کنڈیسن کے حساب سے آپ کو چناؤ کرنا ان میں سے اگر آپ نے کوئی بھی ورائیٹی لگائی ہے پہلے تو اس کے بارے میں کمینٹ میں ضرور بتانا کی وہ ورائیٹی کیسی رہی کسان اس کو لگائے یا پھر نہ لگائے یہ چیزیں اگر آپ بتاؤ گے تو اس سے دوسرے کسان کو پریکٹیکل انوبہ ملے گا یعنی جو چیزیں کسان نے پریکٹیکل کر کے دیکھ رکھی ہیں تو دوسرے کسان کے سامنے جب جائیں گے تو اس کو نشطی طرور سے بینیفٹ ملے گا تو یہ چیزیں کمینٹ میں ضرور بتایا کرو آپ نے اگر پہلے اسے لگا کر دیکھ رکھی ہو تو اس میں میں سے کون سی فرائیٹی آپ کو اچھے لگی یہ بھی کمینٹ میں ضرور